اسلام علیکم میرا نام محمد زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی کے سکلز آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ ایک پوسٹ ٹیمپلٹ ورپس میں الیمنٹر کی مطل سے بنا سکتے ہیں فر ایزمپل یہ ایک کیٹیگری ہے فور وائف اور اس کی یہ ایک پوسٹ ہے اگر ہمارے پاس کوئی اور پوسٹس ہوں گی ان کی جو کیٹیگریز ہوں گی ان میں اگر ہم ایک اچھے ڈیزائن میں پوسٹس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک سٹننگ پوسٹ ٹیمپلٹ ڈیزائن کریں گے ورپس کے اندر الیمنٹر کے تھو اندین اس کو ہم پھر اپلائے کر دیں گے پبش کر دیں گے تو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا سو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایر کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے ٹیمپلٹس پر کلک کرنا ہے دین آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو پر اور ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیلکٹ کرنا ہے آرکائیب کو آرکائیب کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ لکھیں لیکن میں یہاں لکھوں گا کٹیگری پیج ٹیمپلٹ ٹھیک ہے جو ہی میں اس کو کریئٹ کروں گا اس کے بعد اس کی جو فرثہ ڈیٹیلز ہیں ہم اس کو آئیڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو پبلش کر دیں گے یہاں پر ہم ایک رو ایڈ کرتے ہیں رو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو جناب آرکائیب ٹائٹل آرکائیب ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کٹیگری کا ٹائٹل ہوگا آپ کے آرکائیب کا ٹائٹل ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کو ہم سینٹر آلائن کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ذرا سٹائلن کر دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا خوبصورت لگے سو سٹائل میں جاتے ہیں اور اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں بلیک اور اس رو کو بھی ہم ذرا پیڈنگ اور مارجن دے دیں تاکہ یہ ذرا اچھی لگے سو پیڈنگ ٹاپ دے دیتے ہیں وان ہنڈرڈ اور بوٹم بھی دے دیتے ہیں وان ہنڈرڈ سو یہ ذرا سینٹر آلائن ہو گیا اس کے بعد ہم ذرا بیکگراؤنڈ دے دیں اس کو تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت لگے سو بیکراؤنڈ میں ہم جناب اس کے بیکراؤنڈ کو ایک ایمیج دے دیتے ہیں اچھی سی یہ ایمیج ہم چاہتے ہیں بیکراؤنڈ میں آجائیں پوزیشن اس کی روپیٹ نورپیٹ نورپیٹ سو اس طرح سے کچھ آ جائے گا اور اس کا ٹائٹل ہے ہم اس کو اگین وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ویزبل ہو اور اور آپ اس کو کلر آور لے دے دیں کورر اور بیکراؤنڈ آور لے یہاں پر آپ اس کو یہاں آور لے دے سکتے ہیں یہ خوبصورت لگ رہا ہے اب یہاں پر کلک کریں اور ایک اور رو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم اس کی جو پوسٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے سو واپس کرتے ہیں ہم یہاں دیکھیں آرکائیو پوسٹس آپ اس کو ڈال دیں یہاں پر سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے آ گئی ہیں یہاں پر آپ کے پاس تین سٹائلز ہیں کارڈز اینڈ کلاسک کارڈز کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ زیادہ خوبصورت طریقے سے آ جائے گا فرثر آپ اس کے ٹائٹل کو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں چاہے آپ اگر آپ ڈائٹل کو فیصلہ شو نہیں کروانا چاہتے تو آپ ڈائٹل کو فیصلہ حائ Eight کر سکتے ہیں ، میںٹا جو یہاں پر فیصلہ فکر ہوں تو Davon ایک منٹز اور طنت اگر فیلموا میٹتے ہوں اس کے بعد ای김 مازف بیوم Cons et sonہ cr кас onہ آف ، اگر پخرج 조ہ ناوں کو فیصلہ بیومیٹ، چاہ جو آف ایک اپ اس پر فیصلہ по لي from meeٹا سکتے ہیں، صحر یہ پھائیت کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آواتار ریموو ہو گیا پیجینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پورسس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ایک دو پیج آ جاتے ہیں اس کو ہم پیجینیشن کہتے ہیں سو پیجینیشن کا یعنی پانچ نمبرز تک یہاں شو کر گیا دین نیکسٹ بٹن آ جائے گا اوکے اس کے بعد ایڈوانس ایڈوانس میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے سو یہ ہے اگر آپ اس ایمیج کا سائز بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں سٹائلز میں آپ یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کارڈز کو یعنی کارڈز کی جو بھی سٹائلنگ آپ نے کرنی ہے پور ایکزمپل بورڈر ہے اس کی ویڈ کو سیٹ کرنا ہے یا جناب بورڈر ویڈ فور ایزمپل مکر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹو بیٹزل ہو گیا اگر آپ بورڈر ریڈیس کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ بورڈر ریڈیس ذرا ہے اس طرح سے بورڈر ریڈیس بھی ہم کم جازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوریزنٹل پیڈنگ ہوریزنٹل پیڈنگ یعنی یہ دیکھیں یہ کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو یہ ہے اس کے بعد برٹیکل پیڈنگ یہ دیکھیں نا آپ اس کو ہم زیرو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد جناب بوکس شیڈو یعنی یہ دیکھیں پیچھے یہ تھوڑا سا شیڈو نظر آ رہا ہے آپ کو سو یہ ہے اگر ہم ریموو کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا اس کے بعد ہے ہوور ایپیکٹ ہوور ایپیکٹ کیا ہے ہوور ایپیکٹ ہے جناب اگر آپ یہاں پر ہوور کریں تو ذرا گریڈینس آ جاتا ہے پیچھے سو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں نن کریں گے تو کہاں کوئی بھی ہوور ایپیکٹ نہیں آئے گا اس کے بعد ہے image image کی جو spacing ہے وہ 20 исп here اس کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس 노ب اگر زیادہ کر دیں گے تو یہ زیادہ ٹس آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے اور title اورImage کے ذرمیان جو sface ہے یہ اس کے بعد جناب background کلر & badge جو ہے یہ badge ہے اس پہ badge کہتے ہیں اس کا کلر جو ہے بیگراؤنڈ کا کلر یہ دیکھیں ہم یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ کلر اور اس کا جو بورڈر ریڈیس ہے اس کو بھی سائز اس کا کتنا ہونا چاہیے وہ بھی سو دین اس کے بعد ہے جو اس کا کونٹنٹ کونٹنٹ میں ہے جناب ٹائٹل سب سے پہلے ٹائٹل کا اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں دین اس کے بعد آپ نے اگر اس کی جو میٹا ڈسکیپشن ہے جو کہ یہ ہے میٹا اس کا اگر کلر آپ نے چینج کرنا ہے تو ایسے آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میٹا ہے اور اس کو اگزرپٹ کہتے ہیں اگر اگزرپٹ کا آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگزرپٹ چینج یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگزرپٹ کا چینج ہو گیا کلر اس کے بعد آپ جناب ریڈ مور ریڈ مور اس کا کلر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ریڈ مور کا کلر بھی چینج کر دیا اس کے بعد ہے پیجی نیشن یہ جو پیجی نیشن ہے یہ اس کا جو سٹائلنگ وہ ہے آپ نے سپیس کتنی دنی ہے آپ یہاں سے یہاں تک اس کے بعد سپیس پیٹوین یعنی ان لمبز کے درمیان کتنی سپیس ہو تو یہ دیکھیں یہ کم زیادہ ہو جائے گی اگر کوئی سی بھی کیٹیگری پر کلک کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ بھی نظر ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ہے تو اس کا کلر کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے یہاں سے اگر ہم اس روح کو اور زیادہ زیادہ مارجن دے دیں تاکہ یہ اور زیادہ خودصورت لگے تو مارجن ٹاپ میں دہتا ہوں پورٹی اور مارجن فیفٹی اور سیونٹی کا دیتے ہیں دیکھیں یہ ذرا اور خوبصورت لگنے لگا ہے سو اب ہم کرتے ہیں اس کو پبلش پبلش میں آگئی اس کی کنڈیشن سو یہاں پر ہم نے آرکائیوز کو پوسٹ آرکائیوز پوسٹ کیٹیگری کو سیلیکٹ کرنا ہے دین آپ نے آل پر کلک کرنا ہے اگر تو آپ نے ساری کیٹیگریز پر اس ٹمپلٹ کو اپلائے کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کسی سپیسیفک کیٹیگری پر ایک کیٹیگری کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو فور وائف اگر آپ نے ایک کیٹیگری پر اپلائے کرنا ہے سو یہ دیکھیں فور وائف سو آپ کا یہ ٹمپلٹ صرف ایک کیٹیگری کے لیے پر اپلائے ہوگا سو فیلحال میں فورال کیٹیگریز سو میں سیو کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں میرے پاس یہ ایک ہی پوسٹ ہے اس کیٹیگری میں اور یہ میرے پاس یہاں پر آ چکی ہے سو یہ کی چیز آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کیٹیگری فور وائف سو آپ اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں then آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کونٹینٹ پر and then آپ نے یہاں سیٹنگ پر کلک کرنا ہے and include context جو ہے اس کو remove کر دینا ہے then آپ نے update پر کلک کرنا ہے اور اب اس کے ساتھ before and after text بھی لگا سکتے ہیں for example before gift and category اگر آپ اس کو update کریں گے تو یہاں پر ہم refresh کریں گے so before and after text بھی ہمارے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں یہ before and یہ after gift of wife category so یہ after text ہے یہ before text ہے so thank you so much for watching this video اگر آپ کو اس طرح کے اور مزید videos دیکھنے ہیں تو please میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ ہر آنے والی videos آپ تک پہنچ رہیں اللہ حافظ